الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زیزرعین عند بیتک المحرم ربنا ليقیم الصلاة فجعا افئدتا من الناس تہویی اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا یہ وہ تو سارے پیغمبر سارے انبیاء سارے رسل صاحب فضیلت ہیں مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں لیکن تمام انبیاء علیہ السلام میں سے جو زیادہ فضیلت والے ہیں ان کی تعداد پانچ ہے اور ان پانچ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو جدل انبیاء کہا جاتا ہے وہ بھی شامل ہیں اور پھر تمام انبیاء و رسل پر فضیلت حاصل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی خود قرآن حکیم میں فرماتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ ہماری نسبت ہے ملت کی اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں تو اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ان کی حیات طیبہ اور ان کی مبارک زندگی کے چند ایک مشہور معروف اور اہم کوشے وہ آپ کے سامنے کھولے جا رہی ہیں تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کیا جا سکتا مگر چونکہ ایک نسبت ہے ایک تعلق ہے تو ذکر کرنے سے تذکرے کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک نوے سال سے زیادہ ہو چکی تھی بلکہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر سو سال تھی یا نینانوے سال ایک کم سو سال یا سو سال اولاد کی خواہش آپ کی دل میں پائی جا رہی تھی اور آپ دعا کیا کرتے تھے رب حبلی من الصالحین اللہ تعالیٰ سے صالح بیٹا اور صالح اولاد کی دعا کیا کرتے تھے تو سو سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیر علیہ السلام کی صورت میں آپ کو فرزند عطا فرمایا دوسرا بیٹا آپ کا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر مبارک ایک سو بارہ سال کی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے وطن سے حضرت اسحاق کو پیدا فرمایا اور حضرت سارہ کی وفات کے بعد کیونکہ حضرت حاجرہ کو تو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا تھا وہ آگے بات کریں گے اسی پر حضرت سارہ آپ کے پاس تھی تو ان کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ایک اور نکاح فرمایا تھا بعض حضرات فرماتی ہیں کہ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھے بیٹے اس زوجہ سے عطا فرمائے اور ان میں سے جو مشہور ہوئے زیادہ وہ مدین ہے ان کا نام مدین تھا اور پھر مدین ہی میں مدین کی اولاد ہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شوائب علیہ السلام کو بھیجا تھا اور مدین کے نام پر علاقہ بھی ہے شہر بھی ہے اور یہ وہی مدین علاقہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے حضرت شوائب کے پاس اور فرماتی ہیں کہ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور نکاح بھی کیا تھا اس سے اللہ رب العزت نے پانچ بیٹے عطا فرمائے لیکن سارے سو سال کے عمر کے بعد بڑھاپے کے حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر مبارک ایک سو پچتر سال تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا حضرت حاجرہ کے بطن سے جو پیدا ہوا حضرت اسماعید علیہ السلام تو ابھی وہ شرخوار ہی تھے یعنی دودھ پیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ماں بیٹے دونوں کو چھوڑاؤ وادی غیر زیزر میں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کو اور بیٹے حضرت اسماعید کو ساتھ لیتے ہیں اور فلسطین سے چلتے ہیں مکہ مکرمہ جہاں پہ آج آباد ہے اس وقت یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی یہاں پر لے کر آتے ہیں اپنے بیٹے کو جو کہ شرخوار ہے دودھ پیتا بچہ ہے اور اپنی زوجہ کو اور یہاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس مقام پر جہاں پر بیت اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہی مقام ابراہیم ہے اس کے ساتھ ہی زمزم کا کمہ تھا اسی مقام پر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو بٹھایا بچہ ان کی گود میں دے دیا پانی کا ایک مشکیزہ ان کی سفرد کیا اور کچھ تھیلی میں کھجوریں تھیں وہ بھی ان کی حوالے کر دی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم ہمیں لے کر آئے اور یہاں بٹھا دیا کچھ بتائے نہیں ہے یہ سفر تھوڑا میں نے پہلے عرض کیا تھا تھوڑا سفر نہیں تا مہینہ لگ جاتا تھا تو اتنا لمبا سفر کیا کچھ بتایا نہیں ہے یہاں بٹھا کر یہ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے پیچھے سے آواز دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا چلتے رہے آگے کی طرف حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم مر کر دیکھتے بھی نہیں جواب بھی نہیں دیتے تو ناراض ہیں وجہ کیا ہے چنانچہ پیچھے لکی وہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتی ہے کہ آپ ہمیں کس کے سفرد کر کے جا رہے ہیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں ہم نے کیا کرنا یہاں پر حضرت ابراہیم پھر بھی خاموش ہے لیکن ایک نبی کی زوجہ ہیں وہ سمجھ گئے تو انہوں نے فوراں ہی کہا ابراہیم یہ بتاؤ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے تو آپ نے اپنا سر مبارک ہلا دیا کہ ہاں اسی کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہو تو پھر حضرت حاجرہ خاموش ہو کر مطمئن ہو کر واپس بچے کی طرف پلڑتی ہے اور کہتی ہے کہ جب رب کی طرف سے حکم آیا ہے تو وہ رب ہمیں کبھی زائع نہیں ہونے دیں گے وہ حفاظت بھی کریں گے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے اور جب پہاڑی کے پیچھے چلے گئے یعنی اب نہ وہ جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر مختلف اقوال نکل کیے گئے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا کہ جو بچے رکھتے ہیں وہ ہی جان سکتے ہیں کہ ایک بچے کو چھوڑ کی جانا ایک وادی میں جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے تو ایسے موقع پر اور پھر بچہ بھی ملا ہو سو سال کی عمر میں رو رو کر اللہ سے مانگا ہو اب کتنا وہ پیارا ہوگا کتنی اس سے محبت ہوگی اور چھوڑ کر جا رہی ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام مر کر دیکھتے نہیں تھے کہ وہ اپنے آنسوں کو چھپا رہے تھے اور پہاڑی کے پیچھے جا کر اس لیے رو گئے کہ اب وہاں پر حاجرہ دیکھنے والی نہیں ہے اب دیکھنے والے پروردگار عالم ہیں اور سننے والے بھی وہی ہیں تو وہی پر کھڑے ہو کر حضرت عبراہیم علیہ السلام اب دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار انی اسکنتو بذریتی بیوادن غیر زی ذرعن اے میرے رب میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسی وادی میں جو ہے رزی ذرعن جس پہ کوئی کھیتی نہیں ہوتی کوئی غلہ نہیں کوئی فصل نہیں کوئی باغ نہیں کوئی سبزہ نہیں کوئی پانی کا انتظام نہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن اللہ پاس کیا ہے عند بیتک المحرم اللہ آپ کے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہو اس وقت بیت اللہ کا نشان تو باقی تھا ایک ٹیلہ سا تھا اور لوگ اس مقام کو باعث برکت سمجھتے تھے یہاں دعائیں مانگنے کے لئے آیا کرتے تھے دور دراز سے آتے تھے دعائیں مانگنے کے لئے یہاں پر لیکن طوفان میں نوہ میں یہ پانی یہاں پر جب آیا تھا تو عمارت باقی نہیں رہی تھی کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کرائی تھی اس کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے اور پھر اس کی تعمیر حضرت شیص علیہ السلام نے کی ہے اور پھر اس کی تعمیر تعمیر جو کی ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم پر پھر اس کی تعمیر فرمائی ہے اور پھر اس تعمیر کے بعد ایک مرتبہ قوم عمالقہ یہاں پر آباد تھی اس نے تعمیر کی تھی ایک مرتبہ بن جرحم قبیلے نے اس کی تعمیر کی ہے اور پھر اس کی تعمیر مشرقین مکہ نے کی تھی اور اس تعمیر کے بعد پھر تعمیر کی ہے عبداللہ بن زبیر نے اور پھر عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کی دوبارہ تعمیر کی تو آج جو تعمیر ہمیں نظر آتی ہے یہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا تھا مرمت ہوتی رہتی ہے لیکن مکمل عمارت اسی وقتی آ رہی ہے تو وہاں پر یہ جگہ تھی مخصوص جگہ تھی باعث برکت سمجھا جاتا تھا یہ جگہ کوئی لیکن ٹیلہ نماتا یہاں پر عمارت نہیں تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہوا کرتا تھا اور یہ جگہ آپ کی حرمت والی ہے اس لئے کہتے ہیں اللہ آپ کے حرمت والے گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو بسا کر جا رہا ہوں اب یہاں پر ایک نکتہ اور بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہاں لا کر بسایا تو اللہ کے حکم سے ہے لیکن یہاں پر بسانے کی علت کیا بیان فرمائی یعنی اس کا سمج کیا بیان فرمائی وجہ کیا بیان فرمائی اللہ میں بسا کر جا رہا ہوں کس لئے کہ یہ شہر کو آباد کریں گے نہیں یہاں پر کاروبار کریں گے نہیں کیا کریں گے اللہ میں ان کو آباد کر کے جا رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ نماز قائم کریں گے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی اور چیز کا نام نہیں لیتے میں اس لئے ان کو آباد کر کے جا رہا ہوں یہاں پر کہ یہاں پر یہ نماز قائم کریں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگتے ہیں دعا کے اندر بھی نماز ہی کا ذکر ملتا ہے ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں رب جعلنی مقیم صلات و من دریتی اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی ہاں یہ اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم پڑھتے تو ہیں توجہ نہیں ہوتی ہماری دھیان نہیں ہوتا جب یہ آپ پڑھا کریں دعا تو پوری توجہ سے پڑھا کریں معانی کی طرف غور کیا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ اشخاص وہ افراد وہ ساتھی جو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی نماز کی پابند نہیں ہے تو وہ پورے دھیان توجہ کے ساتھ عدد کے ساتھ یہی دعا پڑھا کریں ہاتھ اٹھا لیا کریں اور یہ پہلے جو جملے ہیں اس کا تقرار کیا کریں ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اس جملے کو بار بار کہیں تین بار کہیں پانچ بار کہیں سات بار کہیں اس کے بعد پھر آگے پڑھ لوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کے اندر بھی نماز کا تذکرہ اپنے لئے بھی اپنے اولاد کے لئے بھی اور جب بساتے ہیں مکہ شہر آباد کرنے کے لئے اپنے اولاد کو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہاں بھی وجہ یہ بیان کرتے ہیں سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لئے یہاں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر وہاں پر چلے گئے واپس دور کا سفر تھا فلسطین جانا تھا واپس تو اس کے بعد پانی ختم ہو گیا خجوریں ختم ہو گئیں اب حضرت حاجہ بھوکی ہے پیاسی ہے بچہ بھی پیاسا ہے جب ماں کو کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا تو دودھ کہاں سے آئے گا بچے کو کیا پلائے نہ پانی ہے نہ دودھ ہے بچے کے لئے نہ کچھ اور غزہ ہے تو حضرت حاجہ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے تو بچے کو چھوڑ کر دور جا کر بیٹھ گئی یہ بچہ اب بچنے والا نہیں ہے کم از کم میں اپنی آنکھوں سے اس کو تلپتا ہوا تو نہ دیکھوں اس لئے دور جا کر بیٹھ گئیں کچھ دیر بیٹھیں پھر خیال آیا کہ دیکھوں ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی پانی کا نشان مل جائے یا کوئی بندہ نظر آ جائے تو صفا پہاڑی پر چڑی بچے کو نہیں چھوڑ دیا صفا پہاڑی پر چڑی اور وہاں جا کر دیکھا چاروں طرف نگاہ دوڑائی کوئی نظر نہیں آ رہا نہ کوئی انسان نہ کوئی پرندہ نہ کوئی جاندور کچھ بھی نہیں پھر واپس آئیں بچے کی طرف بچے کی فکر داونگیر تھی بچے کو چھوڑ دیا تھا نیچے میدان میں واپس آئیں بچے کی حالت کو دیکھا برداشت نہ ہوا پھر مروہ پہاڑی کی طرف چلی وہاں دیں وہاں جا کر ادھر ادھر دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آیا پھر واپس آگئیں اور پھر صفا پہاڑی کی طرف اس طریقے سے حضرت حاجرہ نے سات چکر لگائے ساتویں چکر مروہ پہ تھا جب ساتویں بار مروہ پہ چڑی تو وہی پر ایک آواز سنی کہ کوئی آواز دے رہا تھا کچھ کہہ رہا تھا تو حضرت حاجرہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی بندہ نظر نہیں آ رہا تو فرمانے لگی اے اللہ کے بندے میں آواز سن رہی ہوں جو بھی ہے سامنے آ جا اور یہ بتا کہ کیا تو ہماری کچھ مدد کر سکتا ہے تو اس موقع پر حضرت جبریل امین نبودار ہوئے اور اس مقام پر آئے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہاں پر جبریل امین نے پر مارا اور پر کس جگہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیاں تھی ایڈیاں رگڑ رہے تھے انہیں ایڈیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوکا حضرت حاجرہ آئی پانی دیکھا تو اس طرف سے آواز آئی فرشتے کی طرف سے کہ اے حاجرہ فکر نہ کرو تمہیں بھی اور تمہارے بچے کو بھی اللہ تبارک و تعالی کبھی زائع نہیں کریں گے بلکہ آپ کے شوہر ابراہیم اور آپ کا بیٹا اسماعیل دونوں مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے اور قیامت کے دن تک آپ کے خاند اور آپ کے بیٹے کے چرچے ہوں گے آج ان کر رہے ہیں چرچے ہو رہے ہیں چرچے ہوں گے حضرت حاجرہ مطمئن ہو گئی اور پانی نکلا یہاں پر ایک بات اور عرض کرو یہ جو پانی ہے نا جسے ہم زمزم کہتی ہیں وہی پانی ہے اس پانی کو جو برکتیں حاصل ہیں نا وہ ایک برکت نہیں کئی برکتیں حاصل ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں سے نکلا ایڈیوں کے نیچے سے ایک برکت حضرت جبریل علیہ السلام کا پر لگا ہے دوسری نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کو نسبت ہے اور یہ پانی ایسا ہے زمزم اس کو معمولی نہ سمجھا کریں یہ پانی ایسا ہے جو کوسر کے پانی سے بھی افضل ہے جو پانی حوض کوسر پہ ہوگا پلایا جائے گا جنتیوں کو یہ پانی اس پانی سے بھی افضل ہے جنت کی نہروں میں چلنے والے پانی سے بھی افضل ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی شب سفر پہ جا رہے تھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا جسے شق صدر کہا جاتا ہے بچپن میں ایک مرتبہ ہوا تھا پھر جوانی کے دوران ہوا اور تیسری مرتبہ پھر جب آپ میراج پہ جا رہے تھے جب شق صدر ہوا فرشتے آئے حضرت جبریل آئے حضرت میکائل آئے آپ فرماتے ہیں مجھے لٹایا گیا میرے سینے کو کھولا گیا اور اس کے بعد آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا ایک تشت میں ساتھ کچھ جوائرات لائے تھے جنت سے وہ اس پہ بھرے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے قلب کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے اب اگر کوسر کا پانی افضل ہوتا تو جبریل کوسر کا پانی لے کر آتے اللہ کے محبوب کے لیے کوسر کا پانی آتا اگر جنت کی نہر کا پانی افضل ہوتا تو اس نہر سے پانی آتا لیکن جو زمزم سے دھویا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی وہ ہے جو کوسر سے بھی افضل ہے جنت کی نہر کے پانی سے بھی افضل ہے ایک مرتبہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالی ان سے پوچھا گیا پوچھنے والے ہمارے استاد محترم تھے حضرت ایگرس حضرت مورانہ قاضی عبدالکریم صاحب کلاجری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ زمزم کا پانی کونسر سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں سارے پانیوں سے افضل زمزم ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا پانی بھی ہے جو زمزم سے بھی افضل ہو کونسر سے بھی افضل ہو حضرت نے ایسے سر جھگا دیا فرمانے لگے ہاں ہے نہیں تھا پانی وہ ہے نہیں لیکن تھا اور پھر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا خوشکشمت تھے وہ جنہوں نے پی لیا عرض کیا حضرت وہ کون سا پانی فرمایا کہ وہ پانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اگلیوں سے نکلا تھا ایک موقع پر ایک شفر میں پانی ختم ہو گیا صحابہ اکرام بہت ساری تعداد میں آپ کے ساتھ ہیں ہزار سے زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے صحابہ اکرام کی جو آپ کے ساتھ تھے پانی ختم ہو گیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور پانی نہیں ہے نہ پینے کا پانی نہ وضو کا پانی برطن سارے خالی ہیں مشکیزیں خالی ہو گئے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس فرمایا برطن لے آؤ کچھ جو پانی تھوڑا فوتوں نے چھوڑ کر برطن میں لے آؤ برطن میں تھوڑا سا پانی کوئی جمع کر لیا کترے مترے جمع کی ہے اور جمع ہو گیا برطن میں لے کر آئے جب وہ آ کر آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ایسے آگئی ہے پانی فرماتی ہے کہ جیسے آپ نے ہاتھ مبارک رکھا یہ پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے چاری ہو گئے پانی چلتا رہا صحاب اکرام نے سارے برطن بھر لیے سارے صحاب اکرام نے وہ پانی پیا اور یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا اللہ کے محبوب کے جسم اتھر کے اندر سے ہو کے آ رہا تھا خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے پانی پی لیا اس کے بعد تو نہیں بچا بعد میں کون پیتا ہو تو وہ پانی جو آپ کے جسم اتھر سے اندر سے نکلا تھا وہ پانی زمزم سے بھی افضل اور کوسر سے بھی افضل ہے تو بھار طور میں ارضے کر رہا تھا کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا حضرت حاجرہ جلدی سے آئی اور بار سی لگانے لگی مٹی رہتے کٹھی کرنے لگی چاروں طرف سے تاکہ پانی ختم نہ ہو جائے جمع کرنے لگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب یہ ارشاد فرما رہے تھے فرمایا کہ اللہ تعالی اسمائیل کی والدہ پر رحم فرمائے کہ انہوں نے بار لگا دی پانی کو روک دیا اپنی زبان میں کہا زمزم بار بار کہتی تھی زمزم روک جا روک جا ٹھہر جا تو فرمایا اگر وہ زمزم نہ کہتی اور بار نہ لگاتی تو یہ بہنے والا چشمہ ہوتا پانی نہر بن کر بہتا رہتا لیکن انہوں نے چونکہ روک دیا تو وہ روک گیا اسی جگہ پر لیکن یہ نہیں کہ ختم ہو گیا آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی روزانہ وہاں سے نکالا جاتا ہے اور آج تک وہ پانی خشک نہیں ہوا اور پانی آ کہاں سے رہا ہے اس عزم میں ایک بطور لطیفے تو بھی ارس کر دوں کہ ہمارے زلے کے ایک مزرگ ہیں انجینئر تھے عبدالمنان صاحب جو کہ ہمارے علاقے کلاچی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے زندگی وہی پہ گزاری ہے اب بھی وہی پہ ہیں بڑے بڑے اقابر کے ساتھ ان کا رابطہ رہا تعلق رہا ہے بڑے بڑے حضرات کے ساتھ وہ منصرک رہے ہیں وہ جب انجینئر تھے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا مولانا عبدالعزیز محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور پھر انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا وہ فرماتے ہیں کہ انجینئر تھا میں ایک مرتبہ نیچے کوئے میں کوئی کام تھا وہ کرنا تھا تو اس زلے میں کام کس زلے میں نیچے اوترے کوئے میں فرماتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے کیسے آ رہا ہے فرمایا کہ میں جب نیچے اترا ڈیوٹی تھی میری کام تھا انجینئر تھے تو فرمایا کہ جب میں نیچے گیا نا تہہ میں تو ابھی میں نے وہ دیکھنا تھا چیک کرنا تھا کہ پانی کس طرف سے آ رہا ہے اس طرف سے آ رہا ہے اس طرف سے آ رہا ہے زمین کے اندر سے کیسے نکل رہا ہے ابھی میں نے دیکھنا تھا لیکن پہلی میری نظر نیچے پڑی تہنے اوپر تو پانی تھا نیچے پتھر ہیں تو پتھر اس ترتیب سے جڑے ہوئے تھے کہ وہ پتھروں کے ذریعے سے قدرتی طور پر نیچے لکھا ہوا تھا بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے اور میں جب یہ جملہ میں نے لکھا ہوا دیکھ لیا سمجھ گیا کہ تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اس کی تہہ تک پہنچ نہیں سکتا کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو اللہ کے حکم سے بات ہی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے پانی ایسے چلا ہے اور ایسے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا تو حضرت حاجرہ نے جو سات چکر لگائے تھے صفا اور مربع کے اللہ کو حضرت حاجرہ کے یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اور عمرہ ظاہرین کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ جب وہ عمرہ کریں گے یا حاج ادا کریں گے انہیں صفا مربع کے درمیان سات چکر بھی لگانے ہوں گے حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور جہاں پر حضرت حاجرہ تیز قدم چلی تھی وہاں پر تیز قدم چلنے کا حکم ہے جہاں آئیستہ چلی تھی وہاں آئیستہ چلنے کا حکم ہے یہ حج کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح انبیاء علیہ السلام پیارے ہیں نا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو اپنے پیاروں کی ادائیں بھی پیاری ہیں اللہ کو اپنے پیاروں کی ہر ادا پیاری لگتی ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ صورت ویسی بناو شباحت ویسی بناو آپ کی سنتوں پر عمل کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپناو کیونکہ یہ اللہ کو یہی پسند ہے اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مارڈل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے نمونے کے مطابق ہوگا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ذرا ہڈ کر ہوگا تو رد کر دیے جائے گا عمل کوئی بھی ہو چاہے بظاہر کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کی مثال ایسی ملونہ کی سے کہتی ہے اس کی مثال ہی ہے مثلا آپ نے کسی پیدر ماسٹر کو سوٹ دیا کہ مجھے سوٹ سی دیجئے آپ نے ساتھ ایک کمیس دے دی اس کو یہ میری کمیس ہے اسی سائز پہ آپ نے سینا ہے اس کو جس طرح اس کے جیب لگے ہوئے ایک جیب آگے کا ہے ایک سیڈ پاکٹ ہے یہ دو آپ نے جیب لگانے ہیں اس طرح سے آپ نے کالر بنانا ہے اس طرح سے کف بنانے ہے لمبائی چوڑائی سارا اس کو سمجھا دیا اسی کے مطابق ہو اب جب اس نے سوٹ آپ کا سی دیا اور آپ چلے گئے سوٹ لینے کے لیے تو اس نے کہا جناب یہ آپ کی کمیس ہے یہ شارٹ ہے آپ کی آپ نے دیکھا تو یہ جو میں نے نمونہ دیا تھا اس سے لمبی ہے کمیس تو لمبی ہے چار انگل چھے انگل لمبی ہے آستین دیکھی تو وہ بھی ذرا زیادہ ہیں غالر کسی اور ڈیزائن کا جیب کسی اور ڈیزائن کے تو آپ پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کر دیا وہ کہتا ہے جی آپ کی یہ کمیس تھی لیکن مجھے چھوٹی لگ رہی تھی میں نے ذرا دو انگل بڑھا دیئے اور اس طرح سے یہ آستین آپ نے دی تھی مجھے تنگ لگ رہی تھی تو میں نے اس کو بڑھا دیا تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے رکھو اپنے پاس مجھے نہیں چاہیے میں نے جو نمونہ دیا تھا اس کے مطابق آپ نے کیوں نہیں سیا میں نے بتا دیا تھا اسی کے مطابق سیکھت دو گے تو میں قبول کروں گا ورنہ نہیں کروں گا یہ دنیا میں دیکھتی ہیں تو اس طرح سے اللہ فرماتی ہے میں نے نمونہ بھیجا تھا اپنے پیغمبر کو اسی کے مطابق عمل ہوگا تو قبول کیا جائے گا نہیں ہوگا تو رد کر دیا جائے گا تو اللہ سے وہ ہمارے شیخ ورارب علاجم حضرت سید حسین عمد مدنی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا داڑی رکھنا اسلام میں ضروری ہے اب سوال کرنے والا پناہ لکھا بندہ نہیں تھا انپرسہ بندہ تھا اب جواب بھی تو اسی کے مطابق دینا چاہیے اگر علمی جواب دیتی ہیں اس کو آیات سناتے ہیں احادیث سناتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی حضرت نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا فرمایا بیٹا ایک شخص اگر باہر گیا ہو بیرون ملک گیا ہے جس طرح ہمارے لوگ دبائی قطر جاتے ہیں سعودیہ جاتے ہیں کوئی امان جا رہا ہے کوئی مسکت جا رہا ہے مار جاتے ہیں تو اس زمانے میں تو یہ موبائل فون بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا رابطے نہیں ہوتے تھے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا اور خط بھی پتہ نہیں کتنے دن و بعد پہنچنا تھا فرمایا کوئی شخص اگر باہر گیا ہوا ہو اور جب وہ جا رہا تھا تو اس کا بیٹا بیٹا چھوٹا سا اس کو چھوڑ کر گیا ہے اب اسے دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے اس نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تو اگر بازار میں اسے ایک بچہ نظر آ جائے جس کی شکل اس کے بیٹے سے ملتی ہو تو تمہارا کیا خیال ہے پھر کیا کرے گا اس نے کہا اسی محبت سے اسے دیکھے گا اس کو اٹھائے گا اس کے قریب جائے گا کیوں کیونکہ شکل اس کے بیٹے سے ملتی ہے وہ سوچے گا مجھے ذرا چل کر دکھائے میں دیکھوں کیسے چلتا ہے بیٹا یاد آ گیا ذرا بات کرے تاکہ میں سنوں بولتا کس طریقے سے میرا بیٹا بھی ہو وہ ہو اسی طرح کا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے گی حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان ہی کچھ اور ہو لیکن شکل جو کہ بیٹے سے ملتی ہے اس لیے اس سے محبت کرنے لگے گا تو فرمایا کہ اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچو کہ روز قیامت ہوگا اللہ فرمائیں گے کہ عمل تو اس کے اتنے اچھے نہیں تھے لیکن شکل دیکھو میرے محبوب سے ملتی ہے تو اللہ دیکھیں گے فرمایا کہ میرے محبوب سے صورت ملتی ہے چلو بھئے اس پر بھی رحمت کر دیتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی اپنے پیاروں کی ادائیں بہت پیاری ہیں جو ان کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے قرآن حقیب میں کہ جب فرعون نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجزات کو تو اس نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ جادو میں سیکھ کر آ گیا ہماری ملک پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں دونوں بھائی تو اس نے کیا کیا پورے ملک میں اعلان کرا دیا جادوگروں کو جمع کیا جائے اور پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کیے گئے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آئے بعض نے لکھا ہے کہ دس ہزار جادوگر تھے کچھ کہتے ہیں کہ بیس ہزار تھے بعض تو کہتے ہیں کہ ستر ہزار جادوگر تھے مقابلے پر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقابلے پر جادوگروں کو بلایا گیا دن کا اعلان کر دیا فلان دن فلان وقت فلان تاریخ فلان میدان میں مقابلہ ہوگا اب اس موقع پر جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اسا تھا انہوں نے ڈالا زمین پر اشدہا بن گیا اور سارے جادوگروں کی رسیوں کو لاتھیوں کو نگل لیا یہ تفزیری واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے تو پھر جب انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا تو اسے وہ لاتھی بن گئی جادوگروں نے جب سب دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہمارے پاس تو جادو ہے فن ہے لیکن یہ موسیٰ کے پاس جو ہے جادو نہیں ہے یہ واقعہ تن موجزہ ہے اور یہ اللہ کے نبی ہے تو سارے جادوگر ایمان لے آئے اور جب ایمان لے کر آئے سب نے سجدہ کر لیے اللہ کا تو فیرون کو غفظہ تو یقین نہ آنا تھا اس نے جادوگروں کو بلایا کیا کر رہے ہو تم تمہیں میں نے بلایا ہے دعوت میں نے دی ہے اگر تم جیت جاتے تمہیں انام بھی میں دیتا تمہاری فیس بھی میں دوں گا تمہارا کراہ بھی میں نے دینا ہے اس زمانے کے مطابق جو ہوگا تو سارا خرچہ میرا ہے اور تم مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ پر ایمان موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے مولت دیتا ہو واپس پلٹا ہو اپنے پرانے دین کی طرف نہیں تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالق سمت میں کار دوں گا دائیں ہاتھ بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ دائیں پاؤں کار دوں گا اور کارنے کے بعد تمہیں خجور کے تنوں کے ساتھ پھانسی پر لڑکا دوں گا اب جادوگر جانتے ہیں کہ جو فیرون کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے بادشاہ ہے طاقت ہے قوت ہے سب کچھ اس کے پاس ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سارے کہنے لگے فَقْضِ مَا هَمْتَقَاض اے فیرون تو جو کر سکتا ہے کر لے ہم دین موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے تو یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ ابھی وہ تازہ ایمان لے کر آئے ہیں ابھی موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں نہیں بیٹھے ابھی دین کی باتیں نہیں سنی ابھی نماز نہیں پڑھی ابھی زکاة نہیں دی ابھی کوئی دین کا عمل ہی نہیں کیا ابھی ابھی ایمان لائے ہیں تو اتنا پکہ مضبوط ایمان کیسے مل گیا کہ فیرون جیسے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ یہ پکہ مضبوط ایمان اس طرح ملا کہ جب وہ جادوگر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا فیرون سے کہ ہمارا مقابلہ موسیٰ سے ہونا ہے لہٰذا ہمارے لئے لباس ویسا تیار کراؤ جیسے لباس موسیٰ کا ہے ہمارے سر پر پگڑی بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے حضرت موسیٰ کے سر پر پگڑی ہے ہمارے ہاتھوں میں اصاب بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے موسیٰ کے پاس ہے کیونکہ جب دو ٹیمیں مقابلے پہ آتی ہیں تو ایک جیسا لباس پہنا کرتی ہے ہم موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا کر ہی میدان میں اتریں گے تو فیرون نے سب کو وہ لباس دے دی اس طریقے سے بنوا کر اس طریقے سے دستار اور پگڑیاں ان کو دے دی انہوں نے وہ پگڑیاں باندھی موسیٰ علیہ السلام کے لباس کی طرح لباس پہن لیا مقابلے پر آگئے تو فرماتی ہے گو کہ وہ کافر تھے مقابلے پر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیکن اللہ کے پیارے ہیں حضرت موسیٰ انہوں نے چند لمحے کے لیے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ کی شکل اختیار کی تھی اللہ کو پسند آئی اللہ نے کامل پکہ ایمان عطا کر دیا تو اللہ کو اپنے پیاروں کی ادائیں بہت پیاری ہیں تو بہر طور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی پر وادی مکہ میں ٹھہرے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے وقتل فوقتل آیا کرتے تھے خبرگیری کے لیے حضرت حاجرہ وہی پر تھی کچھ عرصہ گزرا تھوڑا وقت گزرا تو ایک قبیلہ تھا بن جرحم قبیلہ اس کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وہ کسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر وہ آباد ہو سکے چنانچہ انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا یہ آج کل جو حضرات گئے ہوئے ہیں وہاں پر وہاں پر ایک جگہ ہے جس کو قدائی کہتے ہیں اور وہی پر پلانٹ لگا ہوا ہے جہاں پر زمزم کو پیک کے جاتا ہے بوتلوں کے اندر جو ہم لے کر آتے ہیں وہاں سے تو اسی مقام پر کہتے ہیں کہ وہ قبیلہ آ کر کھیرا ہوا تھا انہوں نے دیکھا کہ پرندے اس طرح اوڑ رہے ہیں انہوں نے ایک دو بندے بھیجے کہ پرندے یہاں اوڑ رہے ہیں کہ یہاں پانی ہوگا جا کر دیکھو چنانچہ بندے گئے سائے آ کر بتایا انہوں نے کہا کہ جا کر دو بندے بھیجو اور جا کر اس خاتون سے کہو اگر وہ اجازت دیں تو ہم یہاں پر آباد ہو جائیں گے یہاں پر تو وہ آئے حضرت حاجرہ کے پاس کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہی جو ہے رہی ہیں یہاں پر تو بس یہ ان کی ملکیت ہے سارا علاقہ تو اجازت کے بغیر تو نہیں ٹھہر سکتے تو اجازت دے جن تو ہم یہاں پر ٹھہر جائیں حضرت حاجرہ خاتون تھی لیکن ان کا فیصلہ سنے کیا فیصلہ کیا ہونا انہوں نے فرمایا کہ تم یہاں پر ٹھہر سکتے ہو آباد ہو سکتے ہو مکانات بنا سکتے ہو پانی بھی استعمال کر سکتے ہو مگر میری ایک شرط ہے ایک شرط کہ تم ٹھہروگی یہاں پر پانی بھی استعمال کروگے لیکن پانی پر حق تمہارا نہیں ہوگا وہ میرے پاس ہوگا کتنا عجیب فیصلہ کہ پانی پر حق تمہارا نہیں ہوگا حق میرا رہے گا انہوں نے کمندور ہے ہمیں چنانچہ وہ قبیلے والے وہاں پر آگئے اپنے دوسرے قبیلے کے جو دوسری جگہ تھے ان کو بلا لیا وہاں پر آبادی ہوگئی حضرت حاجرہ بھی چاہتی تھی کہ میرا بچہ ہے جنگل میں ہے تو یہاں پر آبادی ہو جائے تو آبادی ہوگئی وہ قبیلہ وہاں پر آبادار ہو گیا وہ قبیلہ جو تھا وہ یمن کے علاقے سے آیا تھا اور ان کی زبان عربی تھی وہ خالص عرب تھے حضرت اسماعیل و حاجرہ کے زبان سریانی تھی جیسے پہلے بتایا تھا آپ کو اور سریانی سے پھر عبرانی میں تبدیل ہوئی تھی تو وہ عربی بولنے والے تھے بنو جرحم قبیلے والے چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے انہیں کے ساتھ ان کا دن گزرتا تھا تو عربی بولنے لگے حضرت حاجرہ بھی ان کے ساتھ عربی بولنے لگیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو پھر ان کا نکاح اسی قبیلے کی ایک خاتون کے ساتھ ہوا وہ بھی بڑا جیب واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے احوال دریافت کرنے کے لئے اپنے بیٹے اور دوجہ کے خبرگیری کے لئے ایک مرتبہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی کہ جب پہنچے وہاں پر ان کے گھر آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے ان کی بیوی گھر میں تھی تو وہی پر دستگ دی وہ باہر آئیں تو پوچھا اسماعیل کہاں ہیں کہا جی وہ تو شکار پہ گئے ہوئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ گزر اوقات تمہاری کیسے ہو رہی ہے وہ کہنے رہے گی بڑے برے حالات ہیں بڑی تنگی کا عالم ہے ہمارے ہاں بس ایک ہی چیز کھانے کو ملتی ہے کچھ نہیں ملتا اسماعیل کام نہیں کرتے شکوی شکوے جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں حضرت ابراہیم سنتے رہے اور سننے کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اسماعیل آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ بہتر ہوگا اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرلو ناشکری اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نبی اپنی اولاد کے گھر میں بھی ناشکری کے کلمات برداشت نہیں کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے حضرت اسماعیل آئے تو خوشبو سے محسوس کر لیا لگتا ہے اببہ حضور آئے تھے آتی ہی سوال کیا بی بی سے کوئی آیا تھا اس نے کہا جی ایک بزرگ آئے تھے کیا کہے گئے اس نے کہا جی وہ آئے تھے وہ مجھ سے حالات پوچھے اور اس کے بعد وہ آپ کے لئے سلام چھوڑ گئے اور ایک پیغام چھوڑ گئے پیغام کیا تھا پیغام یہ تھا انہوں نے کہا کہ میں گھر کی چوکھر تبدیل کرلو حضرت اسماعیل مسکرائے فرمایا وہ آنے والے میرے اببہ تھے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم تھے اور میرے گھر کی چوکھر تم ہو جب میرے اببہ کو پسند نہیں ہے تو میں تمہیں رکھ نہیں سکتا لہذا چلی جاؤں بھی وہ آزاد کر دیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی قبیلے میں دوسرا نکاح کر لیا دوسری جگہ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے اور پھر وہیں پر روک کر دستگ دی پوچھا اسماعیل کہاں ہیں وہ تو شکار پہ گئے ہوئے تھے تو فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حالات کیسے ہیں تمہاری گزران کیسے ہیں دیکھا الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے ہماری عوقات سے بڑھ کر اللہ میں دے رہے ہیں بڑی خوشی کا اظہار کیا شکر تھا زبان پر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہا چھے یہ بتاؤ کیا کھاتے ہو اس نے کہا جی گوشت کھاتے ہیں تمہیں پیتے کیا ہو اس نے کہا زمزم پیتے ہیں پانی پیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کھڑے ہو کر دعا فرمائی اللہم بارک فی اللحمی والماء اللہ ان کے پانی اور گوشت میں برکت عطا فرما دیکھ لیں مکہ میں جتنا گوشت ہوتا ہے سارا سال پوری دنیا میں کئی نہیں ہوتا آج تک کوئی دعا چل رہی ہے اور پانی یہ برکت ایسی ہے دنیا سے کونے کونے سے جہاں سے بھی جو آتا ہے پانی کا کین بھرکی لے جاتا ہے کچھ اجازت سے اور کچھ بغیر اجازت کے اور کچھ جیبوں میں ڈال کر اور کچھ چھپا چھپا کر اور کچھ چوری سے جیسے بھی ہوتا ہے پانی لے کر جاتے ہیں پانی میں ایسی برکت اور گوشت میں ایسی برکت کہ وہاں چلے جاؤ تو ہر طرف گوشت ہر دکان پہ گوشت ملے گا آپ کو جس کا فریج کھولو اس میں گوشت ہی ملے گا آپ کو ہمارے یہاں تو صرف سال میں ایک بار بغریت کے موقع پہ ہوتا ہے وہاں پورا سال گوشت چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے لئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو پچتر سال ہوئی ہے وفات ہوئی ہے فلسطین میں اور ان کی قبر مبارک ہے جہاں پر اس شہر کو آج کل الخلیل کہا جاتا ہے فلسطین میں جو الخلیل کا یہ شہر ہے اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے ان کے ساتھ حضرت سارہ کی قبر ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ ایک سو چھتیس سال ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی ایک سو پچتر سال حضرت اسماعیل کی ایک سو چھتیس سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے عطا فرمائے تھے ان بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو تھا اس کا نام قیدار تھا اور یہ قیدار وہ ہے جس کی اولاد میں آئے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ بیٹے تھے اور بارہ قبیلے بنے اور اولاد ان کی خوب پھیلی ہے مکہ میں اور مکہ کے علاوہ فلسطین تک ان کی اولاد جا کر پھیلی ہے جمت تک گئے ہیں مصر تک گئے ہیں شام تک گئے ہیں ان کی اولاد آگے پھیلتے رہی ہے بارہ بیٹے اللہ نے عطا فرمائے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی ہے بائبل یہ کہتی ہے یہود و نصارہ یہ کہتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ ان دونوں کی قبریں مکہ مکرمہ میں ہیں اور خاص حرم شریف کے اندر ہیں جگہ معلوم نہیں لیکن حرم شریف کی اندر ہیں حضرت حاجرہ بھی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں ان دونوں کے قبر وہیں پر ہیں کیونکہ ہماری ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے اس لیے نسبت کا اظہار محبت کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس لیے یہ چند ہفتے اسی عنوان پر کچھ بات کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی چھوڑی ہوئی بلت پر پوری طرح عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اسی محبت کو دنیا میں بھی قائم رکھیں اور روز قیامت یہی محبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی بنا دیں